بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے نتی سپتمبر سن دوہزار بیس اور دن ہے منگل کا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امان کے محکمہ سہت کی جو تریش اوٹ پلس ایپ ہے اس کو آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس میں آپ نے کیسے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے جو فرسٹ پیج ہے اس کا میں اس کا آپ کو بلکل فیل کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد میں جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ نے خود ہی کر لینی ہے تاکہ امان ائرپورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یکم اکتوبر سن دوہزار بیس اور دن جمعیرات کے بعد میں جو لوگ بھی مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آئیں گے ان کے لیے پی سی آر ٹیسٹ مسکت ائرپورٹ پر ضروری کروانا ہوگا ضروری ان کو کرنا ہوگا تو اس لیے آپ تریش آر پلیس اپلیکیشن کے ذریعے ایڈوانس میں وہ پی سی آر ٹیسٹ بوک کروا سکتے ہیں تو چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے تو آپ اس کو پلی سٹور سے کر سکتے ہیں یا پھر اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لنک کو فالو کر کے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فسٹ پیج جو جتنی بھی اس میں معلومات ہے آپ کے پاسپورٹ کنٹری اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فیل کر کے بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ نے باقی کیا پروسس آپ نے خود ہی کرنا ہے باقی یہ امان کے محکمہ صحت کی اپلیکیشن ہے اگر کوئی بھی کابی رائٹ کسی بھی چیز کا ہو تو آپ مجھ سے ڈریکٹ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہ محکمہ صحت کے کسی بھی آدمی اس کے خلاف کوئی بھی بات کرے یا کوئی بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرے تو تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور کیسے اس کو یوز کرنا ہے تو اگر آپ نے اب تک ہمارا یہ چینل ٹیک ویڈرڈو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی ہی اچھے چور معلوماتی ویڈیوز کے لیے تو چلیے چلتے ہیں اپلیکیشن میں ہمارا آپ کو جی تو 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 یہ ہے اس کا تریشوڈ پلس کا آئیکون یہ آپ کو مل جائے گا آئی ایسو یعنی آئی فون کے پلے سٹور سے بھی اور انڈرویڈ پلے سٹور سے بھی اور اگر آپ وہاں نہیں جانا چاہتے تو آپ اس کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا آپ لنک کو فالو کر کے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پہلی بار اپنے موبائل میں انسٹال کریں گے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس بھی ریجسٹریشن کے لیے پوچھا جائے گا اور آپ نے اس کو ریجسٹر کرنا ہے آپ کے پاس وان ٹائم پین آئے گی آپ اس کو وان ٹائم پین دے کے اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ ریجسٹر ہو جائے گی اس میں امان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سب جیزیں یہاں پر شو ہو جائیں گی لیکن مین مقصد اس چیز کا ہے کہ آپ نے اپنا پی سی آر ٹیسٹ کے لیے اس میں ریجسٹریشن کرنی ہے تو آپ کا جیسے ہی یہ اپلیکشن اوکے ہوگا تو آپ اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ لکھا ہوئے آپ نے یہاں اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو گوڈ کا نشان ہے یہ میرے پاس یہ میرے نمبر کے اوپر ریجسٹر ہے آپ کے نمبر کے اوپر جو بھی ریجسٹر ہوگی یہاں پر یہ ہوگا اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اگر پکچر لگانی ہے تو اسی ٹائم آپ لگا سکتے ہیں کیمرے سے کھینچ کر بھی اور اگر آپ کی گیلری میں آپ کی پکچر مجود ہے تو آپ وہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے یہاں پر اپنا سیول آئی ڈی یعنی جو آپ کے لیبر کارٹ کا نمبر ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد میں ایک سپائر ڈیٹ ہے وہ لکھنی ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ نے اپنا پاسپورٹ لکھنا ہے میں فرضی طور پر یہاں پر ایسے ہی نمبر ویارہ لکھ رہا ہوں اس کے بعد میں آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اپنی نیشنلٹی میری پاکستانی ہے تو میں یہاں پر اپنا پاکستانی سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ آپ کو شو کرانے کے لیے دکھانے کے لیے آپ کی جو بھی نیشنلٹی ہے آپ نے وہ یہاں پر سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ ہی پاکستانی اور اس کے بعد میں ہے جی فرسٹ نیم میں یہاں پر محمد سلیم لکھ رہا ہوں آپ کا جو بھی نام ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اوکے اس کے بعد میں سیکنڈ نیم آپ کا جو بھی آپ کا سیکنڈ نیم ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ورنہ نہیں اس کے بعد میں ٹرائب یہ بھی آپ رہنے دیں کوئی مثلا اس کا ای میل آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں ورنہ رہنے دیں اس کے بعد میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جینڈر جو بھی آپ کا جینڈر ہو وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ڈیٹ آف برت ہے آپ نے اپنی ڈیٹ آف برت یہاں پر سیلیکٹ کرنی ہے کون سی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ کافی زیادہ یہاں پر میں آپ کو جسٹ صرف ڈیٹ آف برت ڈال کر دکھا رہا ہوں آپ نے بالکل کریکٹ اپنی ہی ڈیٹ آف برت یہاں پر لکھنی ہے اور اس کے بعد میں ڈیٹ آف برت لکھنے کے بعد میں یہاں پر ہے گورن ریٹ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ آپ نے گورن ریٹ سیلیکٹ کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر میں مسکت جانا چاہتا ہوں تو مسکت اس کے بعد میں ہے ولایت یہاں پر آپ مسکت کے جتنے بھی ولایت ہیں وہ آپ یہاں پر شو ہو جائیں گے وہ آپ نے ایک سیلیکٹ کر لینا ہے میرا سیب ہے تو میں سیب یہاں پر سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں اڈریس ان امان اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے ورنہ رہنے دیجئے اس کو غالی اس کے بعد میں یہاں پر ہے جی arrival date جہاں پر آپ نے وہ select کرنی ہے اور اس کے بعد میں جہاں پر آپ نے select کرنا ہے آپ کون سی country سے آ رہے ہیں country coming from جہاں پر بھی آپ نے جو بھی آپ کی country ہوگی وہ ہی آپ نے select کرنی ہے تو میں یہاں پر پاکستان select کر رہا ہوں آپ جس country سے آ رہے ہیں آپ نے وہ country select کرنی ہے یہ رہا جی پاکستان پاکستان ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پر ہے جی ویزا ٹائپ آپ کا جو بھی ویزا ہے آپ نے وہ یہاں پر select کرنا ہے میرا ہے موڈف کا یعنی میرا زیارہ کے ویزا نہیں ہے تو میں یہاں پر یہ select کر رہا ہوں آپ کا جو بھی ہے آپ نے وہ select کرنا ہے یہاں پر ہے traveler type اور وہ آپ نے select کرنا ہے اومانی مواطن خلیجی یعنی اومانی ہے تو اومانی select کرنا ہے مواطن خلیجی یعنی جو خلیج کے مبالک ہیں ان میں اور اگر مقیم ہے تو مقیم اور اگر ویزٹ پر امان آ رہے ہیں تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے میں یہاں پر مقیم سلیکٹ کروں کیونکہ میرے پاس ویزا ورک ویزا ہے یہ سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر ہے ویزٹ ٹو ویزٹ فروم اور یہاں پر اس کے بعد میں ہے دس مارکیٹیشن پورٹ یہاں پر آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے یعنی اگر آپ مسکت ائرپورٹ پر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ سلیکٹ کرنی ہے اگر کسی مینا پر آنا چاہ رہے ہیں یعنی کسی پورٹ پر سیا پورٹ پر تو وہ سیلیکٹ کرنی ہے تو میں یہاں پر سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ نے جہاں بھی آنا ہے جہاں بھی اترنا ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اگر لفظ غلط پڑا جائے تو سوری یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جہاں سے آپ سفر کر رہے ہیں یعنی جیسے میں لاہور سے سفر کروں گا تو میں یہاں سے لاہور سیلیکٹ کروں گا باقی اس کے علاوہ کچھ اس لفظ کا مطلب اور ہو تو اس کے لئے سوری لیکن یہی اس کا مین مطلب ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہے جی سیٹ نمبر اور آپ نے سیٹ نمبر سیلیکٹ کرنی ہے لکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد میں فلائٹ نمبر فلائٹ نمبر یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد میں ہے جی انشورنس ڈیٹیل پلیسی نمبر آپ نے یہاں پر پلیسی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد میں پلیسی ٹو یہاں پر ہے پلیسی فروم اور پلیسی ٹو یہاں پر یہ سب چیزیں اچھی طرح سے آپ نے دیکھ کر فیل کرنی ہیں اور یہ سب چیزیں آپ کی ہی ہونی چاہیے یہاں پر ہمیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کچھ چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد میں یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو اس کو بیسٹ حل ہے کہ جب آپ کی ٹکٹ ہر چیز ہو کے ہو جائے آپ ائرپورٹ پر چلے جائیں تو تب ہی آپ کو سیٹ وغیرہ اور یہ سب چیزیں ملیں گی سیٹ نمبر اور فلائٹ نمبر اور یہ سب چیزیں اگر یہ نام بھی لکھیں سیٹ نمبر اور فلائٹ نمبر تو اس میں کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن اب بہتر ہے آپ اس کو فیل کر لیجئے گا اس کے بعد میں آپ نے سیو اینڈ نو کے اوپر کلک کر دینا ہے سیو اینڈ نو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ ہم نے ارائیول ڈیٹ نہیں لکھی تھے تو یہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ ارائیول ڈیٹ لکھیں تو یہاں پر آپ نے ارائیول ڈیٹ بھی اپنی لکھ لینی ہے کونسی ہے تو اکتوبر مثال کے طور پر فسٹ اکتوبر اوکے موافق اور ٹائم بھی یہاں پر شو کر رہا ہے ٹائم کونسا ہے لگ بک کونسا ٹائم ہے تو وہ بھی آپ نے مکمل یعنی جو بھی آپ کی سیٹ ہوگی جب آپ ائرپورٹ کے اوپر ہوں گے تو وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اتنے بجے ائرپورٹ کے اوپر پہنچ جائیں گے مسکت ائرپورٹ کے اوپر وہ بھی آپ نے یہاں پر ایسے کر کے سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کا ٹائم ہے پھر اس کے بعد میں یہاں سے آپ نے موافق اوکے اور اس کے بعد میں دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں جی سیف اینڈ جب آپ کے مکمل وہ جتنا بھی فیلنگ آپ نے کرنی ہے مکمل فیل ہو جائے گی تو اس کے بعد میں یہ آپ کے سامنے آئے گا کہ کیا آپ نے واقعہ ہی بلکل صحیح جو بھی آپ نے فارم فیل کیا ہے وہ آپ کا ہی ہے اور آپ کی اس کے ذمہ دار ہیں ہر چیز ہے تو یہاں پر یہ میسج آپ کے ساتھ شو ہوگا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جی پی سی آر ٹیسٹ ایڈ ڈا ائرپورٹ اور می موومنٹ کین بی دسٹریکٹیڈ بیسٹ اون ریزلٹ یہاں پر آئی ایگری کرنا ہے تو آپ کے پاس نیکسٹ آپشن شو ہوگا میں آپ کو یہاں پر ہی بتاؤں گا باقی اس کے علاوہ جو نیکسٹ آپشن ہوگا وہ آپ نے خود ہی اس کو آگے بڑھانا ہے تو جہاں تک فیس کی بات کریں جو کل ٹائم آف امان میں آرٹیکل آیا تھا اس میں تھا کہ ڈرائیو تھرو کے ذریعے جو بھی ٹیسٹ کروائیں گے ان کی فیس انیس ریال ہوگی لیکن اس سے پہلے جو ایک دفعہ آرٹیکل آ چکا ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ جو بھی دوسرے ملکوں سے امان میں انٹر ہوں گے مسکت ایڈ پورٹ پر ان کی فیس پچیس ریال ہوگی لیکن ہو سکتا ہے آپ انہوں نے انیس ریال کر دی ہو یا پھر پچیس ریال ہی ہو تو جو بھی فیس ہوگی وہ آپ نے یہاں پر ہو سکتا ہے مسکت بینک کے ذریعے پی کرنی پڑے یا کسی دوسرے بینک کے ذریعے پی کرنی پڑے وہ جب آپ نیکس رسکو کریں گے تو آپ کے سامنے شو ہوگا آپ نے فیس کیسے پی کرنی ہے یہ تھی ایک چھوڑی سی معلومتی ویڈیو ٹریش آڈ پلس اپلیکیشن کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اس میں میں نے آپ کے ساتھ ایک پیج ہی شیئر کیا ہے باقی کا پروسس آپ نے خود کر رہا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلومتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ